اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فعود باللہین الشیطان رجیب ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ جیسے کہ آپ کے علم میں ہیں کہ ہم عرکان ایمان پڑھے تھے تو آج ہم عرکان ایمان میں سے جو آخری رکن ہے جو تقدیر پر ایمان ہے ال ایمان بالقدر خیریہ و شرحی اچھی اور بری تقدیر پر ایمان آنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے لیکن آج کا لیکچر یہ لکھنے کا اتنا نہیں ہے کچھ پوائنٹس ہوں گے میں نے وہ بتا دوں گا لیکن زیادہ سمجھنے کا اور سننے کا ہے تقدیر کسے کہتے ہیں تقدیر پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے ایمان بالقدر جو تقدیر پر ایمان ہے اس کے چار مراحل بیان کے جاتے ہیں کہ سٹیپ بے سٹیپ ان پر ہم ایمان لیں کہ ان کو سمجھنے کے لیے ان چار کو سامنے رکھیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے سب سے پہلا درجہ علم یعنی ہمیں علم ہونا چاہیے کس اعتبار کا کہ اللہ تعالی نے جو یہ تقدیر لکھی ہیں مقادیر ہیں اچھی ہیں بری ہیں یہ سب کچھ اللہ کا علم ہے یہ بات سب سے پہلے ہمیں پلے بات دیں چاہیے کہ جتنی بھی جو تقدیر لکھنی ہوئی ہے جو دوہ محفوظ میں ہے وہ اللہ تعالی کا علم محفوظ ہے دوسرے نمبر پہ ہے الكتابہ تیسر نمبر پہ ہے مشیط اور چوتھے نمبر پہ ہے الخلق والعجاد یہ چار چیزیں ہیں ان چاروں کو ہم ایکسپلین کریں گے سب سے پہلے علم کے متعلق دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی جو کام ہیں جو ہو چکے ہیں یا جو ہونے ہیں یا وہ کام جن کا ہمیں نہیں پتا اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے یہ علم کے متعلق بات ہوگی الكتابہ جو کچھ ہو چکا یا ہونے والا ہے یہ سب کچھ اللہ تعالی نے لکھا ہوئے یہ میں شارشل بتاؤ ڈیٹیل انشاءاللہ ہم آگے کریں گے اور تیسے نمبر مشیط یا جو کام بھی ہوتا ہے اللہ کی مشیط سے ہوتا ہے اللہ کی مشیط اس میں شامل ہوتی ہے کیونکہ آتے ہیں وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا يَشَاللَّ تم تو چاہ بھی نہیں سکتے مگر اللہ ہی چاہتا ہے اللہ کی مشیط ہی ہوتی ہے چوتے نمبر پہ الخلق والعجاد پیدا کرنا اجاد کرنا انوینٹ کرنا انوینٹ کون کرتا ہے اللہ خالق کلی شئین اللہ ہاری چیز کا خالق ہے اب اس کو ہم تھوڑی تیل میں پڑھیں گے یہ چار پوائنٹ آپ لکھ لیں علم کتابت مشیط اور اجاد تخلیق کہہ لیں یہ چار پوائنٹ آپ نے یہ لکھ لیں صرف نام لکھ لیں اب آگے چلیے اس پہ امان آنے کا کیا مراد ہے علم سے مراد اللہ تعالیٰ کے علم پر امان جو چیز ہر وہ چیز جو احاطہ کیے ہوئے ہیں ہر وہ چیز جو محیط ہے اس سے آسمانوں میں ذرا برابر کوئی چیز پشیدہ ہے نہ ہی آسمانوں میں نہ ہی زمینوں میں جو کچھ بھی ہے جو کچھ ہو چکا ہے یا جو کچھ ہونے والا ہے اللہ کو اس کا علم ہے اور یہ بھی کہ ان مخلوقات کے رزق ان کی عمریں ان کے سارے عامال اور دوسرے تمام امور کا اس کو مکمل علم ہے اور اس سے کچھ چیز مخفی نہیں ہے تقدیر کے جو پہلا درجہ نا علم کا امان بن علم کے دلیل قرآن پاک سے ملتے ہیں سرحشر میں اللہ فرماتے ہیں وہی ذات ہے جس کے علاوہ کا محبود نہیں ہے وہی عالم غیب و شہادہ وہ غیب اور حاضر دونوں کو جاننے والا ایک اور مقام پر ہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَوْ بِكُلِّ شَيْنِ عِلْمَا اللہ نے ہر ایک چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے یعنی اللہ کی علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے اس طرح کو اور مقام پر ہے عالم الغیبی لَا يَعْذُبُ عَمْهُمِ مِثْقَوْدْ دَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَسْغَرُنِ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ اللہ سے اللہ غیب کے ایسا علم ہے ایسا غیب کے علم رکھنے والا ہے کہ کوئی چیز اسے پشیدہ ہے ہی نہیں ہے یعنی ذرہ برابر بھی نا آسمانوں میں نا زمینوں میں چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو اللہ سے پشیدہ نہیں ہے اس طرح وَعِنْدَهُ مَفَاتِيهُ الْغَيْبِ غیب کے جو کنجھیاں ہیں وہ بھی صرف اللہ کے پاس ہیں اس طرح اللہ بہتر جانتا ہے کہ اسے اپنے رسالت اپنا پیغام اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون غمراہ ہو گیا اور کون حدایت کی طرف آ گیا اسی طرح اللہ کے ان کے متعلق آئیت میں کیا اللہ شکر گذاروں کو نہیں جانتا کیا اللہ کو پتا نہیں ہے کہ شکر کرنے والے کون سے لوگ ہیں اسی طرح ایک اور مقام پر سوالی ہے نشان question mark اللہ نہ کیے کیا اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے سینوں کو جو کچھ باتیں ہیں پوشیدہ اللہ ان کو جانتا نہیں ہے یعنی اسے مورد اللہ جانتا ہے اسی طرح فرشتوں کے متعلق فرشتوں نے کہا تھا کہ یا اللہ ہمیں زمین میں اپنا جانشین بنا تو اللہ تعالیٰ فرمایا مجھے پتا ہے کس کو میرے بنا انی آلم ما اللہ تعالیٰ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے یعنی یہ علم کے متعلق یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں پہلی چیز ہے علم یہ صرف میرے آپ کے ایگزامپل یہیں کچھ آیات مور کی تھی تو یہ لکھیں اس لینے کیونکہ لکھنے پہنے تو کافی زیادہ لگوا یہ بات سمجھنے کے لیے آپ سمجھجئے کہ تقدیر میں سب سے پہلی چیز علم علم کا ہونا ضروری ہے اب دیکھئے ہم کچھ چیز ناپسند کر رہے ہوتے ہیں ہم کچھ چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ممکن ہے کہ تم جسے ناپسند سمجھتے ہو وہ تمہارے حق میں بیت کرو اور ممکن ہے جسے تم پسند کر رہے وہ تمہارے لئے بری ہو اللہ کہتے ہیں اگر مجھے اپنا رب مانتو ایک کریڈٹ تو مجھے دو نا اللہ جاندہ تم نہیں جاندے اللہ کو ایک کریڈٹ تو دے بند ہے کہ جاننے والا جو ہے وہ اللہ ہی ہے تو جو کچھ ہے اللہ کے علم میں ہے چاہے زمینوں میں آسانوں میں چھوٹا بڑا ہر ایک چیز اللہ کے علم میں اللہ کے علم سے کچھ چیز باہر ہے یہ نہیں ہے اب یہ سارا خلاصت علم کا اب ایک صحابی رسول نے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو کچھ بھی ہے وہ لکھا بھی ہوا ہے ایک صحابی نے اللہ کے ساتھ فرمایا کہ تقدیر میں جو کچھ ہونے وہ لکھا جا چکا ہے تو پھر ہم عمل کیوں کرتے ہیں چاہے وہ جس نے نیک عمل کے لئے وہ بھی لکھا ہے جس نے برے کیا وہ بھی لکھا ہے تو پھر ہم عمل کیوں کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا تم عمل کرو جس کام کے لئے بنے اچھے عمل کے لئے برے آپ کے لئے وہ کام آسان کر دیا جاتا ہے آپ کے لئے وہ کام آسان کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دی ہے چوائس دی ہے کہ وہ کس طرف جاتا ہے اچھائی کر بلائے دونوں راسس کے پاس ہیں اب دیکھئے اللہ تعالیٰ نے ہاں اپنی مثال لے ہم یہ کورس کر رہے ہیں ہم یہ لیکچر لے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنے ہزاروں کرونوں کی دنیا میں بہت بہت سے جگہ پہ کر رہے ہیں لیکن ہم اپنے شہر گجرات کی بات کر رہے ہیں تو ہم چند لوگ ہیں جو اس پر گورو فکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو ایمان ارکان ایمان اسلام ہے یعنی دین کی طرف آپ کو کچھ آئے ہیں اب جو ہمیں یہ سمجھ مل رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ اللہ تعالیٰ تقریم میں لکھا ہوا تھا ہماری کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے میں نے پڑھانا ہے آپ نے پڑھنا ہے میں نے سنانا ہے آپ نے سننا ہے تقدیر میں تھا ہوں اب اس کے متعلق ہماری خوش عبری بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یوردی اللہ بی خیرن یفقی ہو پی دین اللہ جس کے ذات بلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے اب اس میں نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے اب لیکن ایک خوش بختی تو ہمارے لئے ہے کہ ہم اگر دین کا کام یہ سیکھ رہے ہیں پڑھے ہیں تو کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے ہمارے سے کس دنیاوی بندے نے ارادہ نہیں کیا بلائی کا بلکہ اللہ نے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اللہ جس کے سب بلائی کے ارادہ کرتا ہے ہمارے سے کوئی بڑا بندہ ہونا سکو سپورٹ کرے کہ میں جب بلائی کا کسی ارادہ کار اگر آپ دین سیکھ رہے ہیں دین سمجھ رہے ہیں تو سمجھیں یہ میرا میں نے یہ کورس کی تداکیس میں میرا کو کمال نہیں ہے بلکہ اللہ نے یہ کریڈت اللہ کو جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس کام کے لئے چھونا اور آپ کو اس کام کے لئے چھونا کہ ہم یہ کام کریں ہم یہ دین کی طرف آئیں کیونکہ اللہ نے میرے اور آپ کے ساتھ بلائی کے ارادہ کیا اس لئے ہم اس اعتبار سے کچھ پسمت بھی لوگ ہے یعنی یہ بات بھی آرادی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی اب آگے چلیئے اس کے متعلق کافی ساری احادیث بھی ہے تو جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندہ جو بھی عمل کرتا ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں یہ چیز لکھ دیا کہ وہ جنتی ہے جہنمی ہے یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ کس کس نے جنت میں جائیں اور کس کس نے جہنم میں جائیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے ہم نے کون سے عمال کرنے ہیں انسان مدبور نہیں ہے انسان کو اختیار ملے اب کوئی کہے کہ میں اگر جس طرح لکھا ہوں پھر ہمیں عمال کرنے صورت کیا ہے جنت میں جائیں اگر جنتی ہو تو جنت میں چلے جنت میں جانا ایسا نہیں ہوگا اللہ کے رسول اللہ حکم جائیں کہ اعملو آپ عمل آپ نے ضروری کرنا ہے لازمی عمل کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیا بلوکم ایوکم حسنو عملہ کہ تم میں سے کون اچھے عمال کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے معلوم کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمان ہے اس لیے ہم کوشش تو کر سکتے ہیں ہم کوشش تو کریں اللہ کی طرف آنے کوشش کریں اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ بندہ ایک بلشت اللہ کے قریب جاتے ہیں اللہ یعنی ایک بازو اس کے قریب آتے ہیں اگر ایک بازو اللہ کے قریب جاتے ہیں یعنی دو بازو ہوتے ہیں اتنا قریب آتے ہیں اگر بندہ چل کے جاتے اللہ دور کے آتے ہیں اب دیکھیں ہم نے کوشش تو کرنی ہے نا کوشش کریں دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ ہمارا ساتھ دیتا ہے اس لیے کوشش ہم نے کرنی ہے ہاتھ پہ حاضرہ کے بیان میں جاتا ہے اب دیکھیں کوئی کہتے ہیں تقدیر میں لکھا تو پھر ہم محمل کیوں کریں اب تقدیر میں افاری ناپل آپ ایک سرک کراس کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی تقدیر میں لکھا یا آپ نے مرنا ہے یا نہیں مرنا لیکن اگر اتنا کوئی یقین ہے کچھ اس طرح بات کہتے ہو سے یہ کہ تقدیر پر اتنا رکھتے ہو تمہیں پتہ کب مرنا کہاں پہ مرنے اب سرک کراس کرتے تو دائیں بھائی کیوں دیکھتے ہو دائیں بھائی کیوں دیکھ کے کراس کرتے ہو کرو نا پھر سریعی ذرا کراس آکے باندھ کر کے تمہاری تقدیر میں لکھو تمہیں مرنا مار جاؤ گے بچنا بچ جاؤ گے کراس وہ نہیں کرے گا کیوں وہ چاک کرتا ہے آگے بھائی بھی دیکھتا ہے بھائی بھی دیکھتا ہے کہ گھاڑی تو نہیں آ رہی کوئی آج کچھ اس تو نہیں آ رہی پھر سب دیکھ کر پھر اسے کراس کرتا ہے یعنی تقدیر میں لکھا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن ہم نے کوشش تو کرنی ہے نا اب مو اٹھا کے بندہ جائے گھاڑی لگے مر جائے تو یہ کیا اس کے لیے اس کی شہادت کی موت ہوگی یا تقدیر پر ڈالے گا یہ تو وہ خود ہی اس کمین کی کار ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اسے سمجھ دی یا قلب بوجھ دی ہے کہ تم نے کیسے چلنا ہے زندگی کیسے گزارے کوشش کیسے کرنی ہے محنت مزدوریں کیسے کرنی ہے زندگی کیسے گزارے یہ تو چیزیں ہیں اس لیے تقدیر بہت عام کراپک ہے تو میں زیادہ لکھنے کے بھی سمجھانے کے آپ کو کوشش کے یہ ایک مثال آپ یاد رکھ لیگا اب اسی طرح جس کا دوسرا درجہ جو ہے وہ لکھنے کا کتاب کا یہ اللہ تعالی نے کہتے ہیں ہم نے ہر ایک چیز کو لوہ محفوظ میں لکھ دیا ہوا ہے ہم نے ہر ایک چیز کو لوہ محفوظ میں لکھ دیا ہے اب اس میں بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے چیز کیا پیدا ہوتا ہے اللہ تعالی نے کس چیز کو تخلیق کیا تو اس میں مختلف علامہ کے قوال بھی آتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے کون سی چیز بنا ہی ہے اس میں امام ابن جریب طبری رحم اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے کلم کو پیدا کیا اس کے متعلق حدیث بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کلم کو پیدا کیا تو بولا کہ اللہ کہتے ہیں اکتو لکھ کلم کہتے ہیں کیا لکھو اللہ تعالیٰ فرمایا ہر وہ چیز لکھتے ہیں جو ہونے والی ہے اب امام جرید تبریر نے بولا کہ کلم ہے لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کلم نہیں ہے کیونکہ کلم اس سے دوار سے نہیں کہ جس چیز پر لکھا جا رہا ہے جس چیز پر لکھا جا رہا ہے یعنی وہ صفحات جو چیز جس پر لکھا جا رہا ہے وہ چیز سے موجود ہے نا یعنی کلم سے پہلے وہ چیز موجود ہے اس لیے کلم بات کی فردائش یعنی اس میں مختلف اقوال آئیں گے دوسرے نمبر پر شیخ علی صاحب نے طائمیہ رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے چیز جس کو پیدا کیا گیا وہ اللہ کا عرشہ ہے اس لیے عبداللہ بن مسعود اور امام قیعینی بیان کہتے ہیں کہ سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا یعنی مختلف اقوال ہیں یہ تینوں آپ نے قول لکھنے ہیں امام جریر تبری کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کلم کو پیدا کیا گیا شیخ الاسلام کبن تائمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عرش کو پیدا کیا گیا اور تیسے نمبر عبداللہ بن مسعود صحابی رسول ہے اور امام قیعینی یہ امام ہے یہ ان دونوں کا کولا کے سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا یہ تین لکھنے ہیں بس یہ تین مین پوائنٹ ہیں اب آگے چلیے تقدیر کو تقدیر عزلی بھی اسے کہا جاتا ہے اور تقدیر عمری بھی یہ دو قسمیں بھی نکلتے ہیں عزلی کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا صَابَ مِن مُصِيبَتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِن قَبْلِ النَّبْرَانِ کہ دنیا میں کوئی بھی مصیبت آتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھی ہوئی ہے کوئی بھی مصیبت آنی ہے اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے اس نے کوئی حدیث میں ہے مَا صَابَ مِن مُصِيبَتٍ لِلَّهِ بِسْنِ اللَّهِ کوئی بھی مصیبت تمہیں پہنچتے ہیں تو وہ اللہ کی اذن سے پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ لکھا ہوئے کہ آپ کو یہ فلاں مصیبت پہنچتے ہیں لیکن ہم مصیبت میں کیا کرنے ہیں سبر کرنا اس سے نکلنے کے لئے کیا کیا ہم نے وہ کام کرنے کیا کیا ایکٹیوٹیز ہیں ان کو سر انجام دینا ہے یہ تو ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں اسی طرح ہم تقدیر عمری کے متعلق ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور ان کی پوشت میں جتنی اولاد پیدا ہوں نہیں تھے صاحب سے ایک اہد لیا تھا کیا بتاؤ میں تمہارا رب نہیں ہوں قَالُ شَهِدْنَا اس صاحب نے گواہ دی قَالُ بَلَا شَهِدْنَا کیوں نہیں تو ہی ہمارا رب میں ہم گواہ دیتے ہیں یہ ابن آدم نے آدم اسلام ان کی پوشت میں جتنی اولاد ہے اس صاحب نے یہ گواہ دی ہوئی ہے اسے تقدیر عمری بھی کہا جاتا ہے اب یہ دو ہوگی تھی کتابت کے متعلق اب تیسری چیز تھی جو ہمیں مشیعت کے متعلق پڑی تھی یہ اللہ تعالیٰ کی مشیعت کے بھی شامل ہوتی ہے کسی کام میں جس طرح پہنچے کوئی مسئبت پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی رسول نے کیا فرمایا آئی ٹھنک وہیں عبداللہ بن عمری صحابی کا نام پر انفرم نہیں ہے کہ عبداللہ صلی اللہ نے فرمایا تو اللہ سے مدد طلب کر جب بھی تمہیں مدد کی ضرورت ہو اس طرح ایک اور مقام پر تو وہ کہتے ہیں کہ اگر پوری دنیا ایک سائٹ پہ ہوتا ہے تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے نا اگر اللہ کی مشیعت شامل نہیں ہے اللہ نہیں چاہتا تمہیں فائدہ پہنچانا تو پوری دنیا مل کے تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی ہے اسی طرح اگر پوری دنیا تمہیں نقصان پہنچانے پہ تلس جارے اگر اللہ تعالیٰ تمہاری قسم ہے تمہاری تقدیر میں نقصان پہنچانا نہیں لکھو تمہاری نقصان ہے نہیں پہنچانا سکتی یہ تقدیر سے ریلیٹیڈ ہے اب تقدیر کے متعلق ایک اور چیز بھی ہے اس کے متعلق کہتا ہے قرآن پاک میں جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت بھی تقدیر اس کی لکھ دی جاتی ہے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی ماں کے رحم میں چالیس دن نطفے کی شکل میں رہتے ہو یعنی ماں کے رحم ہے اس میں انسان ایک نطفے کی شکل میں رہتا ہے اب پھر وہ نطفہ چالیس دنوں دوسرے جو چالیس دن ہیں اسی دنوں تک وہ کیا بنتا ہے جمع ہوا خون بان جاتا ہے پھر اگلے جو چالیس دن ہیں وہ ایک لوتھرہ بان جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کیا بھیجتے ہیں یعنی کتنے دنوں کے وان ٹوانٹی کتنے مہینے بنتے ہیں چار مہینے یعنی چار مہینے کا جب انسان ماں کی پیٹھ میں ہوتا ہے پہلے وہ نطفہ رہتا ہے پھر وہ جمع ہوا خون بنتا ہے پھر گوشت کالوتھرہ بنتا ہے جب یہ چار ماہ کمپلیٹ ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں وہ اس میں آ کر روح کنگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے چار چیزیں بتاتا ہے کہ جا کے لکھ لو ایک رزق زندگی اور موت عمل بدبختے ہیں سعادت مند یعنی چار چیزیں اللہ کہتے ہیں رزق لکھتے ہیں اس کی تقدیر میں کتنا رزق لکھا ہوا ہے اس نے کتنی دیر یہ رزق کھانا ہے اور دنسانے پڑھے زندگی اور موت اس نے کہاں پہ رہنا ہے کہاں پیدا ہونا ہے کہاں پہ اس نے مرنا ہے وہ بھی لکھ لو یہ ماں کے پیٹ میں بھی یہ چیز لکھے جاتے ہیں یعنی جب ماں کے پیٹ میں لکھتا ہے اس سے پہلے بھی وہ چیز لکھی جا چکے ہیں لوگ نخوض میں لیکن جب انسان ماں کے پیٹ میں آتے ہیں اس پر یہ چار چیزیں لکھی جاتے ہیں اس کے عمل کون سے کرنے ہیں اچھے بورے کرنے ہیں چوتھے نمبر پر ہے یہ سعادت مند ہے یا بدبخت ہے یعنی اچھا ہے خوش قسمت ہے یا بدبخت ہے بدنصیب ہے کونسا یہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ فرشتہ کو بیٹھ کے لکھوا دیتے ہیں جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے یہ حدیث میں لکھ دیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ جب انسان ماں کے پیٹ میں چار مہنے کا ہوتا ہے تو چار چیزیں لکھ دیتے ہیں فرشتہ کو بیٹھ کے ریزر زندگی موت عمل اور وہ خوش مقت ہے یا بدبخت یہ چار چیزیں اب آگے چلیے تقدیر کے متعلق ایک عقیدہ یہ بھی رکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ چیزیں پہلے لکھ دی ہیں کہ کون سا جہنتی ہے کون سا جہنمی ہے کون سا گمراہ ہے کون سا راہ ہے تو پھر ہم اس میں کیا کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر ہمیں مقلف بنایا ہے ہم نے یہ کام کرنے ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائے اللہ تعالیٰ نے کسی کو پہلی بات یہ کلیر کی کہ اس کی جان سے بڑھ اس کی وسط سے بڑھ کر اسے تکلیف نہیں دیتے کہ جتنی اس میں طاقت ہے اتنیوں سے ملے گی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرس علا ما ینفعو تم اس عمر کی حریص بنو جو تمہیں نفع دے اور تم اللہ سے مدد مانگو تھاک ہار کرنا بیٹھو یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے جواب دیا کہ آپ ہاتھ اس چیز کی لالچ کریں حریص رکھیں جو آپ کو فائدہ دینے والی ہے حرام سے اتناب ہو فائدہ دینے والی حلال ہو اور اللہ کی مدد طلب کرتے ہیں ہاتھ تھاک ہار کر بیٹھنا جائیں ہاتھ پہ ہاتھ را کے بیٹھے نہیں اب ایک شخص کے کہ میں تقدیر میں اتنا رزق لکھا ہوا ہے تو میں کیوں کام پر ہوں مگار بیر جاتا ہوں ایسا تو نہیں ہوگا کوشش تو کرنی ہے نا میند تو کرنی ہے پھر جو لتیجہ نکلے گا وہ اللہ پر چھوڑ دے چاہے اچھا ہو برا ہو اس پر وہ خوش ہو کہ اللہ کی طرف سے ہے اسی طرح اللہ فرماتے ہیں جسے چاہتا ہے اللہ غمراہ کرتے ہیں جسے چاہتا ہے سیدھے راستہ پر لے آتا ہے جسی طرح ہمیں پھر چاہیے کہ ہم اللہ تا سیدھے راستہ کی دعا کریں نماز پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں سرات المستقیق تو ہمیں سیدھے راستہ کی ہدایت دیں صرات اللہ دینا نمتہالی ان لوگوں کا جنبت انہیں نام کریں جب ہم نے نماز نہیں پڑھنی صرف فاتحہ نہیں پڑھنی نماز نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چاہا تھا کہ چچا مسلمان ہو جائے کلمہ پڑھ رہے لیکن انہوں نے خود کوشش نہیں کی اس طرف نہیں تھی آنے چاہے تو اللہ تعالیٰ پر ادایت بھی نہیں دی اب حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے جس کی طرف چاہے وہ اللہ تعالیٰ پھیڑ دیتا ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا مقلب القلوب یہ دعایات کیا کریں پڑھا کریں یا دل کو پھیڑنے والا صرف قلبی علی دین میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیڑ دے یا مقلب القلوب صرف قلبی علی طاعتک اپنے اطاعت کی طرف پھیڑ دے اس طرح یہ اللہ سے دعای کیا کریں اس لئے تقدیر ہے اللہ کے ہاتھ میں لیکن کوشش تو آمدے کرنی ہے ہم نے نیک عمال کی طرف آنا ہی ہے اب تقدیر کے متعلق ہے کہ انسان کو دنیاوی اسباب کا استعمال بھی کرنا چاہیے اور ہاتھ پہ ہاتھ راکے بیٹھنا نہیں چاہیے یہ توقل کے برکل منافع نہیں ہے انسان کو اللہ پر توقل بھی کرنا چاہیے اور تقدیر اب ایک صحابی تھا وہ آیا اور اس نے کہتا ہے کہ ایک صحاب دو تھے ایک نے ایسے آیا اونٹ پیسے ہی چھوڑ دیا اور آفظرم کیا خدمت میں آیا وہ اسلام کیا اس رکھیا ایک دوسرا بھی آیا اس نے آیا ساب سے پہلے اونٹ باندھا پھر کھلیا ٹھیک ہے پھر آفظرم کھا کے سلام گرہ پیش کیا تو آفظرم دوسرے کو اپریشیٹ بھی کیا کہ اس نے احفاظت بھی کیا یعنی اسے باندھا بھی آنٹ کو پھر میرے پاس آیا اب وہ اللہ پر توقل کر کے چھوڑ آئے ان توقل کے منافع نہیں ہے توقل بھی لازمی ہے لیکن کوشش بھی لازمی ہے پھر تیوہ نتیجہ نکلے اگر اچھا نکلے تو ٹھیک ہے اگر نہیں اچھا نکل دا تو اللہ کے رسول نے فرمایا قدر اللہ وما شا فعلا اللہ ہی نے تقدیر بنائی ہے اور جو وہ چاہتا ہے کارڈ بھی جاتا ہے اسے آپ کہیں گے تو اللہ تعالی بھی خوش ہو جائے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی تفیق عطا فرمائے یعنی جو ہم یہ صرف یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو ہم پھر اپنی ملنی کے لیے اس طرح نہیں کرنا چاہیے اللہ ہمیں تقدیر کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے ایک شیر بھی ہے زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں یعنی اس لیے ہم نے دل و جان سے یہ محنت کرنی ہے کوشش کرنی ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں راہ ہدایت کی طرف لائے گا راہ حق کی طرف لائے گا اور جو شبہات ہیں جو شکوک ہیں شہوات ہیں ان سے ہم نے بچنے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنو میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اس پر عمل پیرا ہونے بھی تو فق اطاف ہمیں آج ہمارے ارکان ایمان ان کو عمل ہو چکے کل سے انشاءاللہ ہم یعنی کل سے مراجع نیکس کلاس لیے ہوگا سیچے دیکھو انشاءاللہ ہم اس کے شرق کے متعلق پڑیں گے شرق کیا ہے اس کی ڈیفائن کیا ہے شرق کون کون سے ہے مخبی شرق کون سے ہے چھوٹا بڑا کون سے ہے تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بسکس کریں گے رمازان سے بیلہ بیلہ آلیتو وقت 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 ایمان